معصوم بچوں کی تازہ دفن میت قبروں سے نکال کر لوگوں کی تباہی و بربادی کا سامان کرنے والے جادوگروں کے گروہ کا ہولناک انکشاف ہوا ہے ذرائع کے مطابق جادوگر چھوٹے بچوں کی میت قبر سے نکال کر سرخی پاورڈر اور ماتھے پر بندیا لگا کر کالے جادوی عملیات کر کے میت قبر کی سلیب کے اوپر رکھ کر مٹی ڈال کر نکل جاتے ہیں ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ پنجاب کے مختلف ازلا میں یہ مکرو دھندہ جاری ہے پولیس کو ایسے سفاق ترندوں کے گرد قانون کاشکنجا کسنے کی ادایات جاری کر دی گئی ہیں گلوشتہ روز شیر ربانی ٹاؤن اوکارا کے رہائشی ملک یاسر اپنی تیرہ ماہ کی بیٹی زینب کی تدفین کر کے گئے اگلے روز فاتح خانے کے لیے آئے تو دیکھا کہ میت کے ہاتھ کی انگلی قبر سے باہر نظر آ رہی تھی انہوں نے ون فائیو پر پولیس کو اطلاع کرنے کے بعد بچی کو دوبارہ غسل دے کر دفنا دیا یہ واقعہ سامنے آنے پر اہل علاقہ نے بتایا کہ بارہ آوارہ کتے بچوں کی میتوں کو نوچ نوچ کر کھاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں اس حوالے سے ڈی پیو اکارا فیصل گلزار نے پاکستان لیک سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ مختلف ازلا سے ایسی اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ بچوں کی میت قبر سے نکال کر انہیں میک اپ کر کے رات بھر عملیات کرنے کے بعد دوبارہ سلیب کے اوپر رکھ کے مٹی ڈال دی جاتی ہے گلزار روز اکارا میں پیش آنے والے واقعے میں کئی شواہد ہاتھ لگے ہیں فیصل گلزار نے مزید بتایا کہ گورکن سلیم اور سلیمی کو گرفتار کر لیا گیا ہے ایک کپڑا اور قبر نکالنے کا سامان بھی برامت کیا گیا ہے جسے فرانزک ٹیسٹ کے لیے بجوا دیا گیا ہے نہ کوئی کفن چوری ہوا اور نہ ہی سلیب تو ظاہر ہے قبر چوری کی گھر سے نہیں کھو دی گئی امید ہے جلد ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا تاکہ انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے موسیقی موسیقی موسیقی